موسیقی یہ انیلیسز کرتی ہیں کہ اس کے یوجر کتنے ہیں یہ باجار کتنا بڑا ہے اور ہم کتنی پروڈکٹ کی خپت کر سکتے ہیں اس سے ہمیں کتنا ترنوور ہوگا اس ترنوور سے ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا تو ان کا پورا درشن کیول باجار کے اوپر آدھاریت ہے ان کے لیے ایک ایک بھارتواسی کیول ایک گراہک ہے پتنجلی کے لیے بھارت ایک باجار نہیں ہے ایک پریوار ہے جیسا پجیسوامی جی مہاراج نے بتایا ابھی دیش میں ہم بات کریں تو سولے لاکھ کمپنیاں تھی پچھلے سال تک اس سال بھارت کے وطم انترالے نے لگ بگ چار سے پانچ لاکھ کمپنیاں جن کی ریٹرن جمع نہیں ہوتی تھی جن کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان کو بند کر دیا ان بارے لاکھ کمپنیوں میں سے مجھے کوئی ایک بھی کمپنی ایسی دکھائی نہیں دیتی جس کا سنکلپ ہو کہ ہم اپنا سو پرتیشت چیریٹی میں لگائیں گے کیول آپ کی سنستہ آپ کی کمپنی پتنجلی ایک ماتر ایسی کمپنی ہے جس کا سنکلپ ہے کہ ہم اپنا سو پرتیشت پروفٹ کیول اور کیول چیریٹی میں لگائیں گے پرم پجے سوامی جی مہاراج بار بار ہمیں سودیشی کا درشن دیتے رہتے ہیں اور شنی تقنیقی کی ویدیشی کمپنیوں کا بہشکار سودیشی کا ویوارک درشن یدی میں بات کروں تو پرم پجے سوامی جی مہاراج نے دیا ہے اس سے پہلے سودیشی کے جب ویچار کی بات ہوتی تھی تو تقنیق کے ویرود کی بھی بات ہوتی تھی پجے سوامی جی مہاراج نے ویوارکتہ دکھاتے ہوئے جیسے مہرشی دیانند کا سنکلپ رہا ہے کہ ترک کے آدھار پر ہمیں ستے کا نردھارن کرنا ہے انہوں نے ترک کے آدھار پر نردھارن کیا کہ شنی تقنیقی کا ہم ویرود کریں تقنیقی کو ہم سویکار کریں اور اس کے بعد اپنی تقنیق کو ہم ڈیولپ کریں تو ہمارے مہاپرشوں نے جو سودیشی کا ویچار دیا مہاتمہ گاندی جی کے بارے میں پجے سوامی جی مہاراج نے بتایا اس سے ویچاری کچھ ویرود ہو سکتا ہے لیکن مہاتمہ گاندی کچھ معاملوں میں بہت اچھے تھے انہوں نے اس سمیں ایک صدحان دیا تھا کہ اس دیش میں ہم سماجواد نہیں چاہتے جو کومنیسٹ صدح ہیں اس کی طرح وہ بھارت کی پرکرتی کے انوروپ نہیں ہے تو مہاتمہ گاندی نے ایک صدحان دیا تھا ترسٹی شپ کا صدحان کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ بڑے جو فیکٹریاں چلاتے ہیں اس فیکٹری کو چلاتے ہوئے سنسطان کو چلاتے ہوئے جتنا ان کے لیے جروری ہے اتنا وہ رکھیں اور باقی سب دیش کے لیے سماج کے لیے چیریٹی کے لیے نکال دیں گاندی جی کی ہتیا ہونے کے بعد یہی وچار جی پرکاش نارین جی نے رکھا یہی وچار سنسط میں جوڈ فرنانڈش نے رکھا بار بار یہ بل رکھتے رہے کہ ایسا ہم کوئی بل لائیں جس سے پنجی پتیوں کو ہم راجی کر سکیں کہ وہ اپنا چیریٹی میں لگائیں ابھی بہت پریاس کرنے کے بعد آ جا دی کہ پینسٹ سالوں بعد ایک بل لائے جا سکیا سی ایس آر کا کورپوریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی کا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ جو بڑی کمپنیوں کو پروفٹ ہوتا ہے اس کا دو پرسنٹ وہ سماج کی سیوہ میں لگائیں تو مہاتمہ گاندی نے جو ٹرسٹی شپ کا سدھان دیا وہ آجادی کے ستر سالوں بعد بھی نہ تو دیش کی سنسط اس کو لاغو کر پائی نہ کوئی کمپنی اس کا پالن کرتی ہے آپ کی سنسطہ کے لیے ایسی کمپنی ہے جس نے مہاتمہ گاندی کے ٹرسٹی شپ کے سدھاند کو مورت روپ دیا ہے اپنا سب کچھ دیشوہ سماج کے لیے سمرپت کیا ہے کہ ہم ادیوگ بھی کریں گے وہ سیوہ کے لیے کریں گے تو پتنجلی کا جو ادیوگ ہے وہ سیوہ کے لیے یوگ ہے وہ ایسا ادیوگ ہے پتنجلی کےول سامان نہیں بناتی پجہ سوامی جی مہاراج بار بار کہتے ہیں کہ پتنجلی اچھے انسان بنانے کا کام کرتی ہے پتنجلی کےول پروڈکٹ نہیں بناتی پتنجلی اچھے انسان بنانے کا کام کرتی ہے پتنجلی کا سنچالن کوئی امیر نہیں کرتا پتنجلی کا سنچالن کوئی فقیر کرتا ہے سارے فقیر مل کر پتنجلی کا سنچالن کر رہے ہیں یہ جو کسی بھی دیش کی ادھی ہم منتی کی بات کریں تو پجھے سوامی جی مہاراج نے بھی اس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ ڈوکٹر وکرم سارا بھائی چندریان کا نام آپ نے سنا ہوگا تو چندریان جس اسرو سے چھوڑا گیا اس اسرو کی ستھاپنا میں ڈوکٹر وکرم سارا بھائی کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے وہ سودیشی کے بہت بڑے یودہ تھے ان کے گروہ ڈوکٹر بھابا انہوں نے اس جمانے میں جب بھارت آجاد ہوا تو نیوکلیئر انرجی کے اوپر کام کیا تھا اپنے گھر کے گہراج میں لیب بنائی تھی سودیشی کا اپکرم شروع کیا تھا اسی سے بعد میں بھارت آج پرمانو کے چھتر میں وشو شکتی بنا اسرو جو آج ستھاپت ہے آپ آج ہم سیٹیلائٹ خود کا چھوڑ سکتے ہیں دوسرے دیشوں کا چھوڑ سکتے ہیں آج ہم مسائل بناتے ہیں مسائل میں ڈوکٹر اے پی جے عبدالکلام کا نام آپ نے سنا ہوگا ان سب کا جنم یہ سب سودیشی کے یودہ تھے ان کا جنم سودیشی کے آندولن سے سودیشی کی وچار دھارہ سے ہوا ہے تو ڈوکٹر وکرم سارا بھائی نے اپنے دیش کو دوائیوں کے ادیوگ میں فارما میں الیکٹرونک میں کمپیوٹر میں آئی آئی ایم محمد آباد جیسی چالیس سے ادھک سنسطھاؤں کی انہوں نے ستھاپنا کی تو سودیشی کے اس یودہ کو بھی آج ہم نمن کرتے ہیں سمن کرتے ہیں ان کو وندن کرتے ہیں کہ بھارت آج یہ بڑی طاقت ہے تو اس میں ڈوکٹر وکرم سارا بھائی ڈوکٹر بھابا ڈوکٹر اے پی جے عبدالکلام جیسے مہاپرشوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے ابھی دو جار تین کا آپ کو دھیان ہوگا اپنے بھارت کی ایک ساماجک سنسطھا ہے جس نے کچھ ریسرچ کی کہ پیپسی اور کوک میں کتنے کیٹنا شک پائے جاتے ہیں کولڈ ڈرنک میں تو سب کا انہوں نے آنکلن کر کے نکالا تو اس سنسطھا کی جو ہیڈ ہے سنیتا نارین جی ان کے پاس یو ایس کے جو این ایسے تھے اس میں کولین پاویل ان کا فون آیا کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بدنام کرنا بند کر دو تو یہ اتنی طاقتور ہیں کہ یہ کسی دیش کی سرکار کو بھی پلٹوا دیتے ہیں ڈوکٹر امبو منی رامداز جی پرم پجے سوامی جی مہاراج کے شویر میں دو ازار آٹھ میں جو شویر دو ازار آٹھ کے لگ بگ اکٹوبر مہینے میں جو گھڑگاؤں میں شویر تھے اس میں امبو منی رامداز جی سواستہ منتری تھے وہ پجے سوامی جی مہاراج کے شویر میں آئے اور ڈوکٹر امبو منی رامداز جی نے جب تمباکو کی لوبی تمباکو کے نقصان کو کم کرنے کے لیے نیم بنایا کہ سگرٹ کے اوپر چتر چھاپنا پڑے گا ستر پرسنٹ اسے میں کی کیسے کینسر ہوتا ہے تو امبو منی رامداز جی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سو پچاس سے عدیق سان صدوں کے فون آئے کہ آپ یہ قانون مت لائیے آپ یہ نیم لاغو مت کیجئے تو میں نے آپ کی اس بات کے چرچہ اس لیے کی کہ یہ جو ودیشی کمپنیاں ہیں یہ بہت طاقتور ہیں یہ نیم قائدے قانون اپنے حساب سے طے کرتے ہیں کورپورٹ وال میں نبے کے دشک میں اپنے انڈیا کی میں بات کرتا ہوں دھیرو بھائی امبانی اور نسلی وادیا کے بیچ میں ہوئی تھی اس میں مار پیٹ انڈر ورڈ کو سپاری دینا پولیس کمیشنر نے جانچ کی تو کرتی امبانی کو جیل میں ڈالا گیا اس کے اوپر پچیس سال تک مقدمہ چلا اور راجیو گاندی کی جو اس سمیں سرکار چل رہی تھی اس کے اندر بھی پولیٹیکل کرائسیز آ گیا تھا تو یہ میں نے کس لیے رکھا کہ یہ جو کارپورٹ وار ہے اس میں کوئی نیم نہیں ہے اس میں کیول ایک ہی نیم ہے کہ باجار سے پورا کمپیٹیشن ختم کر دو پورے پروڈکٹ کے اوپر اپنا کبجہ کرلو گرہاکوں کے اوپر اپنا کبجہ کرلو پورے نیٹورک کے اوپر اپنا کبجہ کرلو اور اس کے بعد اپنی منمانی کرو جو ہم چاہیں وہ ہم ریٹ تیہ کریں جو ہم چاہیں وہ کریں میں آپ کو کچھ اداران دیتا ہوں آپ نے بچپن میں نام سنا ہوگا بہت ٹی وی کے اوپر ایڈ آتا تھا انکل چپس کا آتا تھا یا نہیں آتا تھا ابھی آپ کو انکل چپس کہیں بجار میں دکھائی دیتی ہے وہ انکل چپس ایک بہت اچھا برینڈ تھا امرت سودیشی نام سے ایک کمپنی ہوتی تھی اس کا برینڈ تھا پیپسی نے جب اپنا لیج لونچ کیا اس نے جب دیکھا کہ بھارت کے باجار میں تو انکل چپس چھایا ہوا ہے ایک ایک دکان پر ایک ایک جبان پر انکل چپس کا ٹیسٹ ہے اوپر خرید لیا اور خریدنے کے بعد یہ جو کمپنیا ہے یہ اس پروڈکٹ کو بند نہیں کرتی اس پروڈکٹ کو کل کرتی ہیں کل کرنا کیسے ہے کہ اس پروڈکٹ کی سپلائی بند کر دیں گے جیسے کسی نے سو پیکٹ مانگے تو انکل چپس کے سو پیکٹ اس کو نہیں ملیں گے وہ کہیں گے انکل چپس کے تو دو ہی پیکٹ ملیں گے آپ کو اٹھانوے پیکٹ آپ کو پیپسی کے لیج کے لینے پڑیں گے اب انہوں نے دھیرے دھیرے سپلائی کم کی تو وہ برینڈ کو لوگ بھولنے لگیں گے اس برینڈ کی کوالیٹی خراب کر دیں گے کہ اپنے برینڈ کو ستھاپت کرنا ہے لیج کا چپس کھلانا ہے تو انکل چپس کے ٹیسٹ کو خراب کر دیا اس کی کوالیٹی کو خراب کر دیا کیوں کیونکہ مارکٹ کے اوپر سارا کبجہ ہو جائے دو تین سال پہلے بھارت میں اوکے سابون ہندوستان یونی لیور کے لائف وائے سابون کو جو وہ ٹکر دے رہا تھا کئی سٹیٹ کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اوکے سابون کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہندوستان یونی لیور نے اپنے لائف وائے سابون کو گھرگر تک پہنچانے کے لیے اس اوکے سابون کو برینڈ کو خرید لیا اور اس کو کل کر دیا اسی پرکار تھمسپ کا نام آپ نے سنا ہوگا انیس سو اسی کے دشک کے براتوں میں آپ جاتے تھے تو تھنڈا پلاتے تھے انیس سو نبے کے دشک میں تھمسپ کا نام آپ نے سنا ہے ماجا کا نام آپ نے سنا ہے گولڈ سپورٹ کا نام آپ نے سنا ہے یہ سارے برینڈ کولڈ رنگ کے بھارتی برینڈ ہوتے تھے جب پیپسی اور کوک دوبارہ انیس سو نبے کے دشک میں جب دوبارہ بھارت میں آئی تو بھارت میں بھارتیہ برینڈ چھائے ہوئے تھے انہوں نے ان سارے بھارتیہ برینڈ کو کل کر دیا کل کیسے کیا کسی برینڈ کو کمپیٹ کیا کمپیٹ پہلے تو خریدنے کا لالچ دیا کہ آپ بیچ دو اپنا برینڈ انہوں وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ ایسا کمپیٹیشن کیا کہ لاغت سے بھی کم ملے پر اس کے برابر میں پروڈکٹ بیچا جیسے ایک کوڑڈرنگ مان لیجیے ایک روپے کی بنتی ہے اور ڈیڑھ روپے کی بکتی ہے تو انہوں نے ستر پیسے میں بیچنی شروع کی اور کیا انہوں نے پولیسی اپنائی کہ جیسے پرانے جوانے میں آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک کی بوتلیں نہیں تھی کہ اول کانچ کی بوتلیں ہوتی تھی تو کانچ کی بوتلیں بنانے کی جو کمپنیاں ہوتی تھی جو فیکٹری ہوتی تھی ان کے ساتھ ٹائی اپ کیا کہ آپ کی ساری بوتل ہم خریدیں گے آپ کسی سودیشی برینڈ کو اپنی بوتل نہیں بیچیں گے مارکٹ سے جو پرانی جیسے بوتل پی کسی نے اب دکاندار کیا کرے گا اس بوتل کو واپس لے گا وہ بوتل ریفل ہونے کے لیے کمپنی میں جائے گی تو باجار سے ساری بوتلیں خرید کے ان کو چور چور کروا دیا تاکہ اس سودیشی برینڈ کو بھرنے کے لیے کھالی بوتل نہ ملے تو ایسا کون سا برینڈ تھا گولڈ سپورٹ کا نام آپ نے سنا ہے سوراشتر کا ایک برینڈ ہوتا تھا رم جم کے نام سے جو راجکوٹ کے گجرات کے بھائی بہن ہیں ان سب کو یاد ہوگا مسالہ سوڈا وہ ہوتا تھا ان سارے برینڈ کو یا تو خرید لیا گیا یا اور خرید کر ان کی سپلائی ان کی کوالیٹی خراب کر دی گئی اور آپ آج سب کچھ بھول چکے ہیں آپ کو کیول دو تین برینڈ پورے باجار میں دکھائی دیتے ہیں آپ کو اگر کوال ڈرنگ پینی ہے تو یا تو پیپسی پینی پڑے گی یا کوک پینی پڑے گی یا فینٹا پینی پڑے گی آپ کو کوئی سودیشی برینڈ نہیں ملے گا تو انہوں نے شیطل پیپ دارتوں کے سارے باجار کے اوپر کبجہ کر لیا اسی پرکار آپ نے ایک نام سنا ہوگا سبا کا برینڈ کا کولگیٹ انیس سو سنتیس میں آئی ڈیڑھ لاکھ روپے کی پنجی لے کر آئی اور اسی سال میں اس نے دو اجار کروڑ تک کا کاروبار کیا یہ سودیشی کی طاقت ہے یہ پجہ سوامی جی مہاراج کا تپ اور پرشارت ہے کہ کولگیٹ نے جو اسی سالوں میں کیا وہ پتنجلی کی دن تکانتی نے آٹھ سالوں میں کر کے دکھا دیا اور آج ویدیشی کمپنیوں کے بھی لوگ وہ ہم سے ویچاری طور پر احسامت ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دن تکانتی کے برابر اور کوئی ٹوٹھ پیسٹ پوری دنیا میں نہیں ہے تو سباکا برینڈ کو ویدیشی کمپنی نے خریدا اب سباکا برینڈ میں پروفٹ کم تھا تو کولگیٹ کے ایک ادھیکاری پہلے اپنے یہاں پر بھی ورشت سطر پر جنہوں نے سیوا دی میں ایک بار ان کے ساتھ بیٹھا اور ان سے باتچیت کرنی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ سباکا برینڈ ہے اس کو ہم زیادہ چلاتے نہیں ہیں تو بولے کیوں نہیں چلاتے کہ ایک تو اس ویدیشی برینڈ تھا تو انہوں نے ختم کرنا ہے تو اس کی مارکیٹ میں سپلائی نہیں دیتے اور اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے کبھی بھی اس کو پرموٹ نہیں کرتے اس کی ایڈ نہیں دکھاتے اس کو پہنچائیں گے نہیں دیمانڈ ہوگی تو ہم کہیں یہ کولگیٹ والا لے لو سباکا کی بات مت کرو دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں مارجن بہت کم ہے دس پرسنٹ کا اس میں مارجن ہے ہم جو کام کرتے ہیں وہ کم سے کم پچیس اور تیس پرتیشت پر کرتے ہیں تو یہ کولگیٹ کے بڑے ادھیکاری کا جواب تھا کہ ہم پچیس پرتیشت سے کم جس میں مارجن ہو اس پرکار کی کوئی سودیشی کا کام اس پرکار کی کسی پروڈکٹ کا کام ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے لیے سودیشی کا یا پروڈکٹ بنانے کا کام کوئی سیوہ کا کام نہیں ہے یہ ہمارے لیے پروفٹ کا کام ہے اور ہمیں تو وہی کرنا ہے جس میں کیول پروفٹ ہو اسی پرکار آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ ڈی کولڈ ڈرمیکول موو یہ سب سودیشی برینڈ تھے جو بعد میں ویدیشی کمپنیوں نے ریکٹ بن کی سر نے خریدے جو پارس ایگرو کے نام سے تھے اوکے ساب ان کے بارے میں آپ کو ہمیں بتا چکا ہوں یہ جو لیکمے برینڈ ہے یہ بھی پہلے سودیشی برینڈ تھا یہ جو ہندوستانی ریلیور کا برینڈ ہے پریہ پکل اچار بنانے کا کام کرتی ہے کئی چیز بنانے کا کام کرتی ہے ان کا کسانوں کا ایک بڑا نیٹورک اور ایک بڑا باجار تھا اس کو بھی کیبین کیئر نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے خرید لیا تاکہ اچار کے باجار کے اوپر وہ قبضہ کر سکے آج یدی ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں رسوئی کا سامان جب ہم خریدتے ہیں تو رسوئی کے سامان میں یدی ہم ایک ازار روپے کا سامان خریدتے ہیں تو ڈیڑھ سو سے دو سو روپے ہم گھی اور تیل کے اوپر خرچ کرتے ہیں رسوئی کے سامان میں جب جیل کے اندر بھی کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ اتنے گرام آپ کو ان کو گھی اور تیل دینا پڑے گا تو بھارت کے ایف ایم سی جی میں رسوئی کے کاروبار میں تیل اور گھی کا ایک بڑی حصے داری ہے اور تیل اور گھی کے باجار میں ویدیشی کمپنیوں کی ایک کمپنی ہے ویدیشی جو کارگل کے نام سے آئی ہوئی ہے اور جو اپنے بھارت کی تیل کی مارکٹ کے اوپر کبجہ کرنا چاہتی ہے اس کارگل کمپنی نے بھارت میں ایک برینڈ ہوتا تھا جیمینی برینڈ جو تیل بنانے کا کام کرتا تھا پارک فوڈ کی اور سے پارک انڈیا اس کا اونر ہوتا تھا اس سے وہ برینڈ انہوں نے خرید لیا جیمینی برینڈ اور کارگل آج اس کو اپنے برینڈ کے نام سے تیل بیچتا ہے اور پندرے سے بیس پرتیشت کھاردے تیلوں کے کاروبار کے اوپر کارگل کمپنی کا ویدیشی کمپنی کا کبجہ ہے رتھ نام کا ایک اور برینڈ ہوتا تھا سودیشی برینڈ ڈی سی ایم شرینام کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کا یہ ونسپتی کا برینڈ ہوتا تھا اس کو بھی کارگل کمپنی نے خرید لیا تاکہ پورا نیٹورک اور پورا باجار ان کو مل جائے یہ تو میں نے کچھ نام بتائے ہیں ایسے ہی ایک ویدیشی کمپنی ہے ویلمر کے نام سے جس نے بھارتیہ ایک کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے پرم پجے سوامی جی مہاراج کبھی بھی کسی بھارتیہ کمپنی کے بارے میں بات نہیں کرتے اور بھارتیہ کمپنی کے بارے میں ہم بھی نہیں کہتے لیکن بھارتیہ کمپنی میں بھی یدی کسی بھی کارپوریٹ ہاؤس کے ہم بات کریں اس میں کچھ ہاؤس بہت اچھے بھی ہیں لیکن سب کی کے اوپر جو دباؤ ہے وہ شیئر ہولڈر کا دباؤ ہے پارٹنر کا دباؤ ہے پروفٹ ہولڈر کا دباؤ ہے تو اس ویلمر نے بھارت میں جب یہ آئی تو بھارت کے کارپوریٹ ہاؤس کے ساتھ اس نے ٹائی اپ کیا اور بھارت میں جب اس نے ٹائی اپ کیا تو بھارت کے باجار کے اوپر اس نے کبجہ کرنے کے لیے جو تیل بیچا اس تیل کو دس سے پندرہ روپے لیٹر اس نے کم بیچا تاکہ بھارت کے باجار کے اوپر کبجہ کر کے کمپیٹیشن ختم کر دیں اور کمپیٹیشن ختم کرنے کے بعد جب باجار کے اوپر کبجہ ہو جائے تو اس کے بعد تیل کا ریٹ کیا ہوگا وہ ہم تے کریں کسان سے فصل کس ریٹ پر خریدیں گے وہ ہم تیہ کریں اور آج مجھے آشچرے ہوتا ہے پرم پجھے سوامی جی مہاراج نے تل کے تیل کے بارے میں بتایا تو میرے جو کیونکہ میں وحشہ پریوار سے ہونے کے کارن جو پریچت ہیں اور جو رستدار ہیں وہ بہت سارے اس تیل کا کاروبار دوسرا کاروبار کرتے ہیں تو ایک بار میں وہ خود اپنے لوکل برینڈ پیک کرتے ہیں سودیشی کا جیسے ایک جلے میں دو جلے میں تو میں نے ایسے ہی اپنے ایک پریچت سے جاڑنے والے سے پوچھا کہ پتنجلی کا جو تیل ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تیل کی کوائلٹی مینٹین کرنے کے لیے بجار کے دوسرے سیمپل اٹھاتے ہیں مہاراج جی تو انہوں نے کہا کہ وہ سیمپل ہم اوپن لیب میں دیتے ہیں اور لیب میں دے کر اس کی کوائلٹی چیک کرواتے ہیں اور ریٹ کے حساب سے ہم تیہ کرتے ہیں کہ اپنا تیل ہم کیسا بنائے اور اس کو کس ریٹ کے اوپر رکھنا ہے تو اس نے کہا کہ پتنجلی کے تیل سب سے شد ہیں اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو تل کا تیل ہے یہ آپ کا ہے سو پرتیشت شد لیکن پھر بھی بہت سستہ ہے اور اتنا سستہ آپ کیسے اپلبد کرواتے ہیں یہ ویچارنی ویشہ تو اڈانی ویلمر یہ جو تیل جو کسان کے بیٹے ہیں سرسوں سے تیل کا بھاو ہونا چاہیے یا تیل کے بھاو سے سرسوں کا بھاو ہونا چاہیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سرسوں سے تیل بنتا ہے تو سرسوں سے تیل کا بھاو تیہ ہونا چاہیے تیل سے سرسوں کا بھاو تیہ ہونا چاہیے پجھے سوامی جی مہاراج اس میں میری جانکاری کو ٹھیک کر دیں گے اگر میں غلط ہوں تو دس پندرہ ورشوں پہلے جب میری ان کاروباریوں سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ تیل کے بھاو سے سرسوں کا بھاو تیہ ہوتا ہے کیونکہ تیل کی مارکٹ کے اوپر کارپوریٹ کا کبجہ ہے وہ جو تیہ کرتے ہیں اس کے حساب سے کسان کی فصل کو کھریدا جاتا ہے تو یہ جو ولمر ہے اس نے دس سے پندرہ روپے لیٹر کم میں کمپیٹیشن ختم کرنے کے لیے بھارت کے کارپوریٹ ہاؤس سے مل کر اس نے تیل بیچا تاکہ تیل کی پوری مارکٹ کے اوپر وہ کبجہ کر سکیں تو یہ اس پرکار سے کارپوریٹ وار چلتی ہے تاکہ ڈسٹیبیوشن کا جو نیٹورک ہے جس کو ڈیولپ کرنے میں دس سال بیچ سال پچیس سال لگتے ہیں اور سرسوں میں تو ایک اور گڑ بڑ ہو گئی سرسوں میں کانولا اویل ملا دیتے ہیں جو آسٹریلیا سے اور بیدیس سے اسے آتا ہے دوسرا سرسوں کو بدنام کرنے کے لیے ڈروپسی کا بھیہ پھیل آیا گیا اب پورے ورلڈ میں ریسرچ ہو کر کسی دھو گیا کہ سرسوں کا تیل سب سے زیادہ فائدے مند ہے صحت کے لیے جبکہ بولہ ڈروپسی ڈروپسی ہوتی ہے تو ایسے بھی کئی شڑی انتر ہوتے ہیں ریسرچ کے نام پر بیماریوں کے نام پر اور سرسوں سے ملتا جلتا ہے جیسے میں نے کہا کانولا ڈال دیا یا سرسوں کے اندر کچھ کیمیکل ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر پام اویل ملا دیتے ہیں اور وہ پھر گھٹیا تیل اتار کر کے تو پرانی پرانی کمپنیاں ان کو دھست کر دیتے ہیں پجھے سوامی جی مہاراج نے جیسا بتایا کہ اس پرکار کے شڑی انتر چلیں جو تیل کا پجھے سوامی جی مہاراج جیسا کہتے ہیں کہ جو پچاس لاکھ کروڑ روپے کی ارتھویوستہ ہے اس میں ایک بڑا حصہ تیل اور گھی کا ہے اس بڑے حصے میں ایک حصے داری تو ویلمر کی ہے جو ویدیشی کمپنی کا نام بنے بتایا اس کا فورچون برینڈ بکتا ہے وہ لگ بھگ ڈیڑھ سے دو لاکھ ٹن بکتا ہے دوسری حصے داری ہے روچی نام کے ایک سو دیشی کمپنی کی جو ایک سے سوہ لاکھ ٹن بیچتی ہے تیسری حصے داری ہے کارگل کمپنی کی چوتھی حصے داری ہے امامی وہ سو دیشی کمپنی ہے اور پانچویں حصے داری ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی حصے داری ہے جیسے کوف کو ایک کمپنی ہے بھونگے 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 جی بھونگے ایک کمپنی ہے اسی پرکار کوف کو ایک چائنیج کمپنی ہے جس کی ٹوپ بڑے دس ناموں میں سے ہم بات کریں تو ان کی حصے داری ہے تو روچی دوسرے نمبر کی کمپنی ہے یادی روچی کو کوئی ویدیشی کمپنی ٹیک آور کر دے تو تیسرے نمبر کی کمپنی کارگل ہے وہ بھی ویدیشی ہے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نمبر کی جو کمپنیاں ہیں وہ سب ویدیشی ہیں میں یوں کہوں کہ ٹوپ ٹین برینڈڈ کمپنیوں میں سے ایک دو کمپنی سو دیشی ہیں باقی سب ویدیشی کمپنیاں ہیں تو یادی یہ روچی سویا ایک کمپنی ہے جو لگ بگ پچاس سال پرانی کمپنی ہے اور تیل کے چھتر میں اس نے ستائیس ہجار کروڑ روپے کا کاروبار ایک سال میں کیا ہوا ہے اتنی بڑی کمپنی ہے پجھے سوامی جی مہاراج نے جیسا بتایا کہ پورے بھارت میں بائیس سے ادھک ستانوں پر جس کے پلانٹ بنے ہوئے ہیں لاکھوں کسانوں کے ساتھ تائیب ہے کسانوں کی جو تیل جن سے تلہن کا جو باجار ہے اس میں سویا ہے اس میں سن فلور ہے اس میں مسترڈ ہے اس کی خریدار پورے دیش میں ایک بڑی کمپنی ہے جیسے آج ہم آنولے کی بات کریں تو ایک سمیہ ایسا تھا کہ پرتابگڑ میں آنولے کے باغوں کو لوگ آگ لگاتے تھے کیوں لگاتے تھے کہ آنولے کو توڑ کر منڈی میں لے جائیں تو توڑنے کا اور منڈی میں لے جانے کا جو کرائج اڑتا ہے اتنی بھی ملے بجار سے ان کو ملتی نہیں تھی منڈی سے ملتا نہیں تھا ان کو تو وہ آنولے کے باغوں کو جلا کر ان کو یہ منتھا کہ ہم کھیتی کریں پتنجلی نے جب سے آنولے کا جوس بنایا پتنجلی نے جب سے آئیورویدک پروڈکٹ بنانے شروع کیے تو آنولے کے باغ جلنے بھی بند ہو گئے اور نئے آنولے کے باغ لگنے شروع ہو گئے تو جیسے آنولے کے کسانوں کو برباد ہونے سے بچانے کا کام پتنجلی نے کیا ایسے ہی جو بھی تلھن کی فصل کا کام کرتے ہیں کسانی کرتے ہیں ایسے کسان جو مستڈ کا کام کرتے ہیں سن فلور کا کام کرتے ہیں تل کا کام کرتے ہیں سویا کا کام کرتے ہیں ان سب کو بچانے کا کام پتنجلی کر رہی ہے یہ روچی سویا کچھ منیجمنٹ کی نیتیوں کے کارن کچھ ایپری ہارے کارنوں کے کارن یہ روچی سویا دیوالیا ہونے کے گگار پر پہنچ گئی اور روچی سویا دیوالیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں جو تلہن کا کاروبار ہے جتنا اس سے جتنے کسان جڑے ہوئے ہیں ان کی لائف ان کی جندگی وہ سب ڈسٹرب ہونا تو یہ روچی سویا کو لینے کے لیے ویدیشی کمپنیوں نے ایڈی چوٹی کا جور لگایا ہوا تھا اور یہ لگتا تھا کہ بھارت کی کوئی سودیشی ایسی کوئی بڑی کمپنی یا سنستان نہیں ہے جو روچی سویا کو ٹیک آور کر سکے اس کو بچا سکے تو پرم پجھے سوامی جی مہاراج نے اسے روچی سویا کے لاکھوں کی جڑے ہوئے کسانوں کو ان کے شیئر ہولڈر کو ان کے کرمچاریوں کو ان کے بائیس پلانٹ کو اور اس کے جو بائیس پلانٹ ہیں اس میں پورٹ کے نزدیک پلانٹ ہیں اس کے جو برینڈ ہیں ان کے نام آپ نے سنا ہوگا پجھے مہاراج جی بتاتے ہیں نیوٹرلو نیوٹرلہ سویم یہ سب اس روچی سویا کے برینڈ ہیں تو ان کو بچانے کے لیے پجھے سوامی جی مہاراج نے سنکلپ لیا اور آج میں یوں کہوں سودیشی کا خادی تیلوں کے باجار میں اور ایف ایف ایم سی جی کے باجار میں سب سے بڑا ٹیک آور کرنے کا کام آپ کی سنستہ آپ کے پتنجلی یوگ پیٹھ نے کیا تو پتنجلی نے روچی کو ٹیک آور کر کے بھارت کے باجار میں ایم این سی کی جو لوٹ ہونے والی تھی اس لوٹ سے اس دیش کو بچایا ہے تو ہم پرمپو جو سوامی جی مہاراج کا پورے سنگٹھن کی اور سے پورے دیش کی اور سے بہت عوی نندن کرتے ہیں کہ انہوں نے ویدیشی کمپنیوں کی لوٹ سے بھارت کے خادے تیل کے باجار کو برباد ہونے سے بچایا ہے میں نے کچھ برانڈوں کے ایک جامپل آپ نے دیا نا دیکھیں جب ایک کوئی برانڈ بنتا ہے تو اس میں ایک ویکتی بہت اچھی گنوطہ کا ریسرچ کر کے کوئی پروڈکٹ نکالتا ہے اس پروڈکٹ کو بنا کر وہ اپنا ڈسٹیبوشن کا نیٹورک بناتا ہے ایک ویکتی کچھ بناتا ہے تو اس کے ڈسٹیبوشن کا نیٹورک کئی بار ان کے گاؤں میں یا شہر میں ہوتا ہے اور پرشارت کرتے ہیں تو وہ ایک جلے میں پہنچتے ہیں اور پرشارت کرتے ہیں تو وہ دس بارہ جلوں میں ایک راجے میں پہنچتے ہیں بہت زیادہ پرشارت کرتے ہیں تب جا کر وہ دیش کے چھ سو جلوں میں پانچ سو جلوں میں چار سو جلوں میں وہ پہنچ پاتے ہیں پھر وہ الگ الگ دکانداروں تک پہنچتے ہیں ریٹیلر تک پہنچتے ہیں اس کے بعد کسٹمر تک پہنچتے ہیں ان کا وشواس بناتے ہیں تو یہ جو کمپیٹیشن کرنے کا کام ہے یہ جو ایک سودیشی سنسطان کے کھڑے ہونے کا کام ہے یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے یہ آسانی سے نہیں ہوتا یہ اپنے آپ میں اتحاس ہوتا ہے پجہ سوامی جی مہاراج اور پتنجلی نے جو کیا اس کے پیچھے تو یوگ سے جو کروڑوں لوگوں کو لاب ملا ہے ان سب کا تپ پجہ سوامی جی مہاراج کے سنکلپ میں گھنی بھوت ہوا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پجہ سوامی جی مہاراج نے جو کہہ دیا جو سنکلپ لے لیا تو یہ اسمبہ بھی سمبہ ہو رہا ہے تو یہ جو نیٹورک کھڑا ہوتا ہے جو برینڈ کھڑا ہوتا ہے اس کو ایک برینڈ یدی کل ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ سے جنم لینے میں صدیاں لگ جاتی ہیں لوکمانے تلک نے مہرشی دینند نے ویر ساورکر نے پنڈیت رام پرشاد بسمیل جی نے ان سب نے اپنا پورا جیون لگایا ہے کہ ہم سودیشی کے ویچار کو پہنچائیں سودیشی کے ویچار کو تو وہ پہنچا پائے لیکن ویچار کے ساتھ ساتھ اس سمیں جو برکبونڈ چلتا تھا کولگیٹ چلتا تھا آئی ٹی سی چلتا تھا ان کے ٹکر کا سودیشی سنسطان ہم کھڑا نہیں کر پائے پتنجلی نے مہاپرشوں کے اس سپنے کو مورت روپ دیا ہے سودیشی جیسا پجہ سوامی جی مہاراج نے کہا کہ کیول سپنوں میں نہیں ہے کیول خوابوں میں نہیں ہے کیول منچوں پر نہیں ہے کیول کتابوں میں نہیں ہے آج سودیشی کے سنکلپ کو حقیقت میں ویوارک روپ سے گھرگر تک پہنچانے کا کام آپ کی سنسطہ آپ کی پتنجلی یوگ پیٹھنے کیا ہے اور ویدیشی کمپنی کیا کیا کرتی ہیں میں تھوڑا سا دھیان دلانا چاہوں گا جونسن این جونسن کا نام آپ نے سنا ہوگا اس جونسن این جونسن کمپنی کے اوپر دو ازار سولہ میں تین سو پیچیتر کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا کس بات سے لگایا گیا کہ جونسن این جونسن کے بیبی پاوڈر سے کینسر ہوتا ہے دو ازار سترہ میں پھر ستر کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا اووری کا کینسر ہوا دو ازار اٹھارہ میں بتیس ہزار کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا امریکہ کے میسوری سٹیٹ میں وہاں کی کوٹ میں بتیس مہیلاؤں نے ایک مقدمہ دائر کیا کہ ہم نے جونسن این جونسن کا بیبی پاوڈر پریوک کیا اور اس سے ہماری اووری کے اندر کینسر ہوا تو کوٹ نے بتیس ہزار کروڑ کا تو جرمانہ لگایا پتنجلی کا جو ٹرن اوور ہے اتنا تین سال کے ابھی کے ٹرن اوور کے برابر تو کیول جرمانہ لگایا ہے اور ایسے پندرہ سو سے زیادہ کیس جونسن این جونسن کے خلاف پوری دنیا میں چل رہی ہیں دو ازار اٹھارہ میں پھر چونتیس اجار کروڑ کا اور جرمانہ لگا ان کے جو بیبی پاوڈر ہے اس میں ایس بیسس ملا اس کے بعد پھر دو ازار انیس میں دو سو تیس کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا جو نیشنل اینٹی پروفیٹنگ اتھارٹی ہے اس نے جونسن این جونسن کو کہا کہ آپ نے جو جی ایس ٹی کی کٹوٹی ہوئی ہے اس کا بگتان گراہکوں کو نہیں کیا اس کا بینیفٹ آگے نہیں پہنچایا اس کے لیے دو سو تیس کروڑ کا تو آپ کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے دو ازار انیس میں چھپن ازار کروڑ کا جانکاری چھپانے کے لیے وہ جو پین کلر بناتی ہے جونسن این جونسن کیول آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ شیمپو سابون بیبی کیر پروڈکٹ یہ نہیں بناتی یہ امریکہ کی بہت بڑی فارما کمپنی ہے ایک لاکھ کروڑ سے ادھیک دوائیوں کی اس کی حصے داری ہے تو یہ اپنے پین کلر میں اوپیم افیم ملاتی تھی بنا بتائے اس کی جانکاری نہیں دیتی تھی تو اس کے اوپر چھپن ازار کروڑ روپے کا جرمانہ دو ازار انیس میں اسی سال اگست میں لگایا گیا تھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس کے اوپر اتنے اتنے جرمانے لگ رہے ہیں تو یہ کمپنی کتنے پاپ کرتے ہیں اور یہ جرمانوں کی خبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کبھی نہیں بتاتا میڈیا کے کسی بھی چینل کے اوپر آپ یہ خبریں نہیں دیکھیں گے اکباروں کے اندر چھوٹی سی خبر چپتی ہے آپ کو اور ہمیں یہ جانکاری گھرگر تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم یدی سودیشی کے ماملے میں جاگ رک نہیں بنیں گے سوشل میڈیا کا پورا پریوگ نہیں کریں گے تو ہم یہ ساری جانکاری گھرگر تک ایک ایک وقتی تک پہنچانی پائیں گے تو ہم پورے دیش کی اور سے پرم پجے سوامی جی مہاراج کے چینلوں میں نمن کرتے ہیں کہ بھارت کے سودیشی کو بھارت کے ادیوگ کو بھارت کے کسانوں کو بھارت کے خد تیل کے پورے باجار کو بچانے کا کام پجے سوامی جی مہاراج نے موسیقی